بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹاؤنشپ فیس بک پیج سے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان کازی مدصر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی تاجر اتحاد پاکستان کے صدر محترم ملک خالد محمود صاحب ان سے گفتگو کریں گے کہ قومی تاجر اتحاد نے دیورین لوگ ڈاؤن کیا اپنی ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں تاجروں کے کیا مسائل ہیں جی اسلام علیکم سر سر آپ یہ بتائیں کہ قومی تاجر اتحاد پاکستان کے صدر ہیں قومی تاجر اتحاد اس کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہمارا قومی تاجر اتحاد ہے یہ اللہ کی میرے بانی سے خالصتاً یہ تاجروں کی فلاحہ ببود کے لیے ہے ہم تاجروں کے جو بھی مسائل ہوں قومی تاجر اتحاد تاجروں کو مسائل حل کروانے میں ہر وقت دن رات کوشہ رہتی ہے یہ ہمارا خاصتاً ہے کہ تاجروں کی خدمت کرنا ہمیں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی کوئی ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو بڑے تاجر تو اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں اس چیز کا مہنگائی کا بڑے تاجروں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو پستے ہیں وہ چھوٹے تاجر پستے ہیں تو اس حوالے سے آپ چھوٹے تاجروں کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں آپ کی تنظیم جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چار پانچ ماں سے جو ہمارے ملک میں کرونا آیا لوکڈون ہو گیا کومند نے لوکڈون کر دیا اس میں تو تمام جتنے بڑے تاجر تھے چھوٹے تاجر تھے سب پس گئے جو چھوٹا تاجر دیادہ پس گیا درمیانے تب کہے گا تاجر بھی بہت پس گیا ٹھیک ہے ہم نے انشاءاللہ جو بھی قومی تاجر تعاصی ہوا ہم نے چھوٹے تاجر کی اپنا ان کی خدمت کے لیے ہم نے ان کی امداد بھی کی ان کے جو مسائل تھے وہ بھی ہم نے حال کروائے ان کے اس میں حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ہمارا ساتھ دیتی حکومت نے راجہ بشار جو وزیر قنون پنجاب ہیں ان کی قیادت میں ایک دس رکنی کمیٹی بنی جس میں جتنے بھی تنظیمیں ہیں چار پانچ ان کے دو دو نمائندے شامل کیے گئے قومی تاجر داد کے بھی شامل کیے گے میرا نام آیا شیح حمریہ صاحب کا نام آیا باقی تنظیموں کو بھی نام آئے اس میں یہ تیع ہوا کہ بھی آپ اپنے چارٹر اور ڈیماند دیں کہ آپ کے جو مطالبہ آتا ہی ہیں کرونا کے درمیان لوگڈون کے درمیان وہ ہم آپ کے حل کریں گے ٹھیک ہے نا ہم نے تمام تنظیموں نے مل کر ایک پڑیل فارم پر جمع ہو کر ہم نے وہ سارے اپنے جو مطالبات تھے تاجروں چھوٹے تاجروں کے لیے ان کو ہم نے اپنا لکھ کر دیئے حکومت کو حکومت کو لکھ کر دیئے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ وزیراعلاق سے ملاقات کروائیں گے وہ آپ کے تقریباً یہ مطالبات مانے جائیں گے ٹھیک ہے نا اس میں حکومت نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا وعدہ کر لیا وعدہ کر لیا لیکن وہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے آئے تک اس سلسلے میں بھی پیچھے بھی تاجروں نے اختجاج کیا تھا اسلام آباد بھی گئے تھے کہ وہ ہی مسئلہ تھا کہ وہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں اس میں تاجروں نے جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں بڑے تاجروں نے یا جیسے تنظیم میں ہماری قومی تاجر اطاعت ہے ہم نے جو بھی تاجروں کی فلاح ببوت کے لیے ہو سکا ہم نے ان کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ جی مرسط ملک خالد نحمود قومی تاجر اطاعت پاکستان کے صدر موجود تھے ان سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے مرسط کوئی قسم کا خاص طور پر چھوٹے تاجروں کے ساتھ کوئی حصہ تاون نہیں کیا جس سے ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو سکیں نظرین اس طرح کی پروگرام آپ کی دیکھیں خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ